ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ دوستو ویسکوٹ کی کٹنگ اور دوستو اس میں ہلکا سا نپیل رہے گا جو کی سامنے تک ہی رہے گا بیک میں نہیں ہے تو دوستو اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا میزرمنٹ دیکھ لیجئے تو دوستو ساڑھے چوبیس انچ اس کی لیندھ ہے اور بتیس انچ دوستو اس کا چیشٹ ہے سینہ یعنی کی اور ساڑھے نتیس پیٹ ویسٹ اور ساڑھے تیتیس ہیپ ہے اور دوستو تیرہ سترہ انچ دوستو میں نے تیرے کا ناب پورا کمپلیٹ لیا ہوئے ناکی جاکٹ کے حضاب سے شوڑ تو دوستو کپڑے کو اس طرح وشانہ ہے آپ کو اُلٹا کر کے تو دوستو کپڑا میرا اُلٹا کر کے وشایا ہوا ہے اور یہ اُلٹی سائیڈ سے دوستو میں نشان لگا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے میں نے کننی کی سائیتہ سے ایک نشان لگا لیا سیدھا اس کے بعد میں دوستو اوپر لمبائی کا نشان لگائیں گے اس کی ساڑھے چوبیس ہے تو ساڑھے پچیس انچ نشان لگا لیں گے آدھا انچ نیچے دب جائے گا اور آدھا انچ اوپر دب جائے گا تو صحیح اپنا لیندھ تیار رہے گا اس کے بعد میں دوستو سینے کے چوتھے اسے کا نشان لگاتے ہیں تو دوستو یہ بتیس کا آٹھ بنتا تو دوستو میں نے دو سو ادھا کر کے لگایا تاکہ آرمال فسے نہیں اس کے بعد میں دوستو ویسٹ کا نشان میں نے چودہ انچ پہ لگایا ہے آپ پندرہ انچ یا سولہ انچ پہ بھی لگا سکتے اپنی لمبائی کے حصاف سے تو اس کے بعد میں دوستو یہ نشان سارے سیدھے کر رہا ہوں تو دوستو یہ سارے نشان سیدھے کرنے کے بعد میں آپ کو گلے کا نشان لگانا ہے دوستو اپنا بتیس انچ سینہ ہے تو اس کا بارمائی سب بنے گا دائی انچ سے ایک سوٹ ادھک اور ایک انچ ایکسٹرا تو دوستو یہ ٹوٹل ہو گیا ساڑھے تین اور ایک سوٹ ادھک تو دوستو اب آپ کو یہاں سے دیکھئے یہاں سے ایک انچ نیچے تک اپنے جو وی بنائیں گے شیپ بنائیں گے اس کی وہ لیں گے تو دوستو نیچے جو کروس ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں دوستو دوستو پہلے یہ مارکہ میں نے سیدھا کر لیا کنی کو نکالنے کے بعد اب اس سے اپنے جو بھی نشان لیں گے تو دوستو تین انچ اس طرح اور تین انچ ہی اس طرح دوستو یہ اپنا کروس رہے گا اب دوستو سینے کے چوتھے حصے کا نشان لگائیں گے جیسے کہ یہاں پر آٹھ انچ اور اس کے آگے دوستو لوجنگ کے لیے چھوڑیں گے سوہ دو انچ دو انچ دو سوڑ اب دوستو ساڑھے انتیس کا چوتھا حصہ بنتا ہے ساڑھے سا سے ایک سوڑ کم اور سوہ دو انچ یہاں پر لوجنگ کے لیے اور دوستو ہیٹ میں بھی اسی طرح دوستو ساڑھے آٹھ سے ایک سوڑ کم اور سوہ دو لوجنگ کے لیے اب دوستو نیچے سے آپ کونے دوزہ ڈیڑھ انچ اوپر بیک کو اٹھا سکتے ہو اب دوستو تیرہ اس کا سترہ انچ تو سترہ کا آدھا کر کے نشان لگا دیں گے جیسے کی یہ ساڑھے آٹھ پہ نشان میں نے پر دیا تو دوستو یہ اپنے مارکیں لگ چکے ہیں اب اس کو دیکھئے کیا کریں گے اپنے اس طرح سے شیپ ہٹی رکھیں گے اور اس طرح شیپ کر لیں گے دوستو اس طرح سے آپ شیپ کیجئے گا اس طرح سے اب دوستو اس کو اس طرح کما کے یہ ملا لیں یہاں پہ اب دوستو نیچے سے اس طرح سے آپ جو اس کی کروس بن رہی ہے وی بن رہی ہے جو شیپ ہے جا پھر کی وہ بنا لیں آپ اس طرح سے شیپ اٹی سے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا نشان لگا ہوا ہے اب دوستو ایک انچ سے سوہ انچ آپ اندر کے اور نشان لگائیں اور اوپر جو تیرے والا نشان لگا ہے اس سے ملا کے لگا سکتے ہیں اب دوستو اس سے پہلے یہ نشان کو اس طرح سے جو اپنے وی بنایا ہے وی شیپ وہ بنا لیجئے اب دوستو آپ کو اوپر سے لگوگ ڈیڑھ سے پہلے دو انچ شالڈر ڈاؤن کرنا ہے اس کے بعد میں یہ نشان اس طرح لگا کے اس کو اس طرح سے راؤنڈ کر لیجئے دوستو اس کو اچھے سے راؤنڈ کریں آرمال کی شیپ کو اب دوستو اس کے سامنے میں ہلکا سا نپیل رہے گا تو نپیل کے لیے آپ کو اس طرح سے نشان لگا لینا ہے تو دوستو میں ڈیڑھ انچ کیاس پاس نشان لگا رہا ہوں ڈیڑھ انچ کا تاکہ یہ سوہ انچ کیاس پاس میں تیار رہ جائے تو دوستو سوہ انچ ایک انچ ایک سوز کا تیار رہ جائے گا تو تھوڑا اوپر کو ایکسٹر رکھ رہتے ہیں تاکہ جب یہ فولڈ کریں تو پورا آ جائے کم نہ رہے تو اب دوستو کاج کے نشان لگا لیتے ہیں اس طرح سے نیچے اور یہ کاج کے نشان لگ گیا اپنے اب ان کا سینٹر لے کے ایک نشان لگائیں گے اور پھر ان کا سینٹر لے کے نشان لگا لیں گے دوستو یہ بارہ انچ کی دوری ہے تو شیئر انچ پہ ایک نشان آیا اور تین تین انچ پہ سارے بٹنوں کی دوری آ جائے گی تو دوستو اس پہ پانچ بٹن لگیں گے اب دوستو یہ اپنا تیار ہے اب یہ تھوڑا سا شیف صحیح کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے دوستو شیف اٹی کو رکھیں اور اس طرح سے شیف صحیح کر کے اب دوستو یہ کٹنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگ رہا آپ جرور بتائیں کمنٹ کر کے دوستو ویشٹ والے مارکے سے دو انچ نیچے آپ پوکٹ لگاؤں گے یہاں سے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے جشان لگا لینا آپ کو پوکٹ کا اور دوستو اس سائیڈ سے دو انچ شوڑ کے آپ پانچ انچ پونے پانچ انچ کا پوکٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا 32 انچ کمر کا سائج ہے تو سینے کا سائج ہے تو دوستو اب دوستو یہاں پہ سنگل بون اور ڈبل بون جو بھی چاہے آپ لگا سکتے ہو دوستو اس کی کٹنگ کر لیں گے تو دیکھیں دوستو کس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے بلکل دوستو اسی طرح آپ کو یہ کٹنگ کر لینا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ جرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سکرائب کیجئے گا اور کھنٹی پریس کریں تاکہ کہ آنے والے ویڈیو آپ کو نوٹیفیشن ملک پائے تو دوستو دوستو زیادہ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے دوستو آپ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو آپ کے جتنا مارجن نہیں شوڑتے ہیں دوستو وہ دوستو سیلائی کے لیے الگ سے مارجن رکھ لیتے ہیں تو دوستو میں اس میں سارا کچھ مارجن لے رہا ہوں تو دوستو یہ میں نے یہاں سے لگ بگ پونے دو انچ کے اسپس ڈاؤن کیا ہوا ہے تو دوستو آپ یہ پوچھتے ہو ار کنڈی کیتنی ڈاؤن کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو اچھی سے بتا رہا هي اگر آپ نے بندے کو دیکھا ہے کی تنا ہے تو وہ اپو میں نے اسپ skeleton نہیں جمع کیا ہے اب اس کی گھٹیں گھٹیں گا هذه سامنا کی نپیل ہے وہ موڑیں گے اب دوستو اس طرح میں نے کپڑے کو پلٹ کے وشاہ لیا ہے اب دوستو بیک کے نشان اس پہ لگائیں گے آپ اچھے سے دیکھ آپ کو پورا سمجھ میں آنے والا ہے یہ ویڈیو دوستو اس سے پہلے ہی میں نے ویش جاکٹ کے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ سکرین پہ آپ کو شو ہوگا وہ دیکھ سکتے ہو آپ دوستو سب سے پہلے نیچے آپ کو ایک نشان سیدھا کرنا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ آپ جتنا مارجن رکھنا چاہتے ہیں اتنا رکھ سکتے ہو دوستو میں نے لگ بک ڈیڑھ انچ کے اس پاس مارجن رکھ لیا اب دوستو اس سائیڈ کو دیکھیں یہاں پہ ملانا ہے اور اس طرح بعد میں یہ نشان اٹھا لینے ہیں یہ نشان اٹھانا ہے یہاں سے دوستو آپ سوائے ان سے ڈیڑھ انچ اوپر ایک نشان اور لگا سکتے ہو دوستو نیچے آپ کو دیکھنا ہے کہ جو شیپ کیا ہوا وہ نشان وہاں پہ آنا چاہیے تو اب دوستو ان کو سیدھا کر لیں گے سارے نشانوں کو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پھر سے دیکھیں آپ کو اچھے سمجھ میں آنے والا ہے یہ ویڈیو میں نے بہت اچھے طریقے سے کوشش کیا کہ آپ کو بتا پائیں تو اب دوستو یہاں سے پونے دو انچ کا نشان لگائیں اور یہاں پہ بھی پونے دو انچ کا نشان لگائیں اور دوستو یہاں پہ پونے انچ کا نشان لگا لیں اب دوستو اس میں اس طرح کی شیپ اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے فیڈنگ سے باڈی پک کے رہے تو اب دوستو اس کو اس طرح سے شیف کر لیں گے شیف اٹی سے اور یہاں پہ ہلکا سا اس طرح راؤنڈ کریں گے اب دوستو سینے کے بار میں اسے کا نشان لگائیں گے جو کی ٹائی انچ اور ایک سوت ادھک ہے اس کے بعد میں اس طرح راؤنڈ کریں گے اس کو اب دوستو یہاں پہ سینے کے چوتھے اسے کا نشان اور ایک انچ ادھک آٹھ انچ اور نو انچ ہو گیا اپنا یہاں پہ دوستو ویسٹ کے چوتھے اس سے کا نشان اور ایک انچ ادھک یہاں پہ دوستو ہیپ کا بھی سیم وہی ساڑھے آٹھ سے ایک سوت کم اور ایک انچ ادھک تو دوستو اب شیف اٹی سے شیپ رکھ کے شیپ کر لیں گے دوستو یہ ویڈیو تھوڑا سا میں نے تیج کیا ہو ہے تاکہ آپ کو آسانی سے میں بتا باؤں تو دوستو اب آپ کی یہ ویسٹ کوٹ کے نشان لگ چکے ہیں اب آپ کو دوستو ویڈ کو شوڑ کے اس کے بعد میں اس طرح نشان لگانا ہے آپ کی یہ نشان لگ چکے ہیں اب اب اس کو اس طرح سے ڈاؤن کرتے ہوئے نشان لگا لیجئے اور اس کو سیدھا کر کے دیکھ لیجئے یہ دوستو بیک میں جو جا کے ہوتی ہے یہ دو انچ ہے کہ ادھکی گرنا چاہیے کم نہیں کرنا چاہیے دوستو یہ میں نے سوا دو انچ کے اسفاس میں گرایا ہوا ہے اور دوستو یہاں سے ایک انچ پیچھے کر کے اس طرح نشان لگانا اور اس طرح ڈاؤن کر لینا ہے آپ کو بیک میں تو دوستو یہ بیک کے نشان لگ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ دو سوا دو انچ نیچے ڈاؤن کیا ہوا ہے میں نے یہاں سے اب دوستو اس کی کٹنگ کر لیں گے اگر دوستو آپ کو ویڈیو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے آپ اچھے سے اور آسانی سے سمجھ جاؤ گے اب دوستو اس کی کٹنگ کر لیں گے بلکل مارکے پہ آپ دیکھیں کون کون سے مارکے پہ کٹنگ تیس طرح کرنی ہے دوستو اب اس میں ایکسٹر بھی جمع کر لیں گے تو لگ بک دوستو میں ڈیڑھ انچ کے اس پاس ایکسٹر جمع کر کے چل رہا ہوں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ جرور بتائیں کمنٹ کر کے اگر اچھا لگا تو لائک کریں چینل پہ نئے تو چینل کو سکرائب کر لیجئے اور گھنٹی پرس کریں اور آل پر کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیشن مل پائے تنہی واد دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ایک بار پھر سے دوستو تنہی واد آپ کا جو سکرین پہ ویڈیو شو ہو رہے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی دیکھ سکتے ہو آپ کے بہت کام کے ویڈیو رہنگے سارے ہی موسیقی موسیقی